کچھنی بدنصیبی کی بات ہے ہمارے چائے والے سٹال پہ چلے جاؤ چائے والے ہوتلوں کے اوپر چلے جاؤ یہ بھی ہمارے دین کا دشمن بنا پڑا ہے جوتہ گاٹنے والا بھی دین کا دشمن بنا پڑا ہے ہوتل والا بھی ہمارے دین کا دشمن بنا پڑا ہے یقین جانو اس وقت دار روٹی پلیٹ میں ڈال کے نہیں دیتا جب تک تین گھنٹے کی فلم دکھا کر ہمارا ایمان زائع نہ کر دے چائے کی پیالی والا چائے بنا کے نہیں دیتا جب تک تین گھنٹے گانا سنا کر ہمارے ایمان کی دھجیاں نہ اڑا کے نگ دے اے لوگوں تمہیں حکومتوں کے کرتوت نظر آتے ہیں اپنی اولاد کے کرتوت کیوں نظر نہیں آتے اپنی بیوی کے سر سے دوپٹا اترا کیوں نظر نہیں آتا بیٹیوں کا کھلا گلہ کیوں نظر نہیں آتا آج دنیا کہتی ہے مولی صاحب دعا کرو حالات اچھے ہو جائے پانی پڑھ کے دے دو چینی پڑھ کے دے دو تعویز بنا کے دے دو رب اکبر کی قسم ہے میں مدینہ شریف کے اندر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں بیٹھ کر تمہیں قرآنی آیات لکھ کر تعویز بنا کے دے دو جب تک تیرے میرے گھر آنے میں نماز کا سجدہ نہیں ہوگا رب اکبر کی قسم ہے تیرے میرے گھر میں خیر نہیں آئے گی جو نماز پڑھتا ہے اللہ کا دوست ہے نماز نہیں پڑھتا اللہ کا باغی ہے میرے عزیز و بے شک جتنی آپ مدینہ پاک کی تصویریں بنا کر جتنی بیت اللہ کی تصویریں بنا کر جتنی میرے عزیز و بغداد کے پیرانے پیر عبدالقادر جلانی کے روزے کی تصویریں بنا کر آپ اپنے گھر کے اندر سجالو جب تک تیرے میرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوہ زندہ نہیں ہوگی نماز کا سجدہ زندہ نہیں ہوگا رب کی رحمت کا دروازہ آپ کے میرے گھر کی طرف نہیں کھولے گا مالی کے کائنات کہتا ٹھیک ہے ایک تری لڑائی ہے ایک میری لڑائی ہے تو حلاث سے لڑے گا میں تیرے سے لڑوں گا اللہ جللہ شانوں کیسے کہ حلاث سے لڑے گا اپنی بیری کے لیے حلاث سے لڑے گا اپنے بچوں کے لیے حلاث سے لڑے گا اپنے خاندان کے لیے لیکن میرا بندہ میں تیرے سے لڑوں گا جب تُو میرے حقوق پورے نہیں کرے گا جب میرا حق مجھے نہیں دے گا اللہ العالمین تیرا حق کیا ہے فرمایا بندے میں نے تجھے وجود عطا فرمایا میں نے تیرے سے کچھ نہ مانگا تیرے سے روپیا دھیلا نہ مانگا ایک چشمہ بنانے کے لیے جائے ہزار پندرہ سو روپیا دینا پڑے گا میں نے ماں کے پیڑ سے تیری آنکھوں میں نور دیا قبر تک یہ نور پر قرار رکھا میں نے کبھی تیرے سے پیسہ نہ مانگا تیری بیٹری کے سل ختم ہو جاتے کبھی زبان کے سل ختم نہیں ہوئے کبھی دماغ دل گردے پھے پڑے کے سل ختم نہیں ہوئے کبھی انگلیوں ہاتھ پیروں کے سل ختم نہیں ہوئے مالک کائنات اس کا مجھے دینا کیا پڑے گا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے بندہ پانچ وقت کی نماز کا سجدہ کرنا تیرا کام ہے اللہ اکبر تجھے گناہوں سے پاک کر دینا اور تیرے سارے حقوں کو پورا کر دینا میں خدا کا کام ہے بھا اتنی سی بات ہے آج اللہ سے لڑائی ہو رہی ہے صبح سات بجے گھر سے نکلا نو بجے صدر پہنچ رہے ہم پرس مارکیٹ پہنچ رہے سیدہ بات پہنچ رہے نازمہ بات پہنچ رہے رب اکبر کی قسم ہے دھول مٹی چاٹ رہے کھڑے ہو کے سفر کر رہے اس کی تھکن نہیں آتی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آتے تجھے تھکن آ جاتی ہے مالک کائنات کہتا ٹھیک ہے پھر تیری لڑائی میرے ساتھ ہوگی اللہ اکبر نہ تیری اولاد بچائے گی نہ خاندان بچائے گا درون حملہ کروں گا تیرے مکان پہ نہیں کروں گا تیری دکان پہ نہیں کروں گا تیری شخصیت پہ نہیں کروں گا تیرے حسن و جمال پہ نہیں کروں گا تیری اولاد پہ نہیں کروں گا صبح کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے سارا دن تجھے بیکار نہ بٹھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا جہور کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے اثر کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے بغری نشا کی نماز چھوڑ کے دیکھ لے اے میرا بندہ میں نے تجھے پیدا کیا تھا میں تو میری تو چاہت تھی فرضوں کے ساتھ نفل پڑے گا اشراق چاہت پڑے گا اوہ بیل پڑے گا سلات الحاجت پڑے گا لیکن بندہ تو اتنا نہ شکرہ نکلا اللہ اکبر تو تو فرض و نماز کا بھی قائل نہ را پھر بتا تیری میری لڑائی ہوگی کے نہیں ہوگی گھر کے اندر باپ بچے کو جوان کرتا ہے اس امید کے ساتھ بڑا ہو کے میں اس کی کمائی کھاؤں گا بڑا ہو کے یہ میرے بڑا پے کا بڑ سارا بنے گا جب نوجوان نکارہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سگا باپ ہی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے تیرے سے بہتر تھا تو جمتہی نہ اللہ اکبر مجھے اللہ بے غلادہ رکھتا جب بچہ باپ بچے سے تنگا جاتا ہے تو خالق بندے سے بھی تنگا جاتا ہے الہو لا نمیل پھر کیا کرے گا اے بندے تو مدینے میں جا کے خجوروں کا کاروبار کر اگر میرے سیاری توڑے گا تو ماما تیرے کاروبار کو میں ہی تباہ کر کے دکھاؤں گا بھاگ کانا تک بھاگتا ہے دائیں بھاگتے ہو اللہ اکبر میں میرے عزیزو عمرے پہ جانے سے پہلے بچھلے مہینے میرے عزیزو خان کا ہی نقش بندی اجتماع تھا پنوہ کل کے اندر ایک ہوں میرے پاس سوئی گیس دفتر کے محکمے کے ایس ڈیو صاحب آگئے اور کہنے لگے مولانا یہ کہتے ہوئے آبدیندہ ہوگئے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے مولانا سولہ سال ہوگئے اللہ نے مجھے اولاد نہ دی پیسے کی کمی کوئی نہیں گاڑی بنگلے کی کمی کوئی نہیں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا لیکن میں نے ہر ڈاکٹر ہر سینٹر میں جا کے چیک کرا لیا باہر بھی میں نے بڑے مصورے کر لیے بڑی میں نے عدویات ٹوٹ کے استعمال کیے لیکن میرے پاس اولاد کوئی نہیں والانا میں آجیز آ گیا میں تھک گیا میں نے کوئی سینٹر ہسپتال نہ چھوڑا اللہ نے میرے موں کے اندر زبان دی مالی کے کائنات نے بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی میں نے کہا آپ نے ایک ہسپتال چھوڑ دیا آپ نے ایک ڈاکٹر چھوڑ دیا اگر آپ وہاں چیک کرائیں میرا مصور ہے انساءاللہ اپنا امید نہیں ہوں گے آپ کی امید بن جائے گی آپ کا کام بن جائے گا کہلے کہ مولانا وہ کونسا ہسپتال ہے میں نے کہا ہسپتال کا نام تحجد ہے وارڈ کا نام مسلح ہے ڈاکٹر کا نام اللہ ہے اور فیسوس کی دو آنسو ہے میں نے کہا مسلح پر رات کو بیٹھ کر خدا کو روکے دکھا دے رب اکبر کی قسم ہے اولاد روئے ماں بھاب سے برداشت نہیں ہوتا بندہ روئے تو پروردگار سے برداشت نہیں ہوتا ہے روکے دے دکھاؤ اللہ کو ہسنے سے کام بنتے ہیں نبی سجدوں میں روکے چلے گئے آتا ہی نہیں رونا بہیسی چھائی ہوئی ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو کسی خانکہ سے اپنی نسبت لے لو ایمانداری کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابہ داری لے لو اللہ والوں کی خانکہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جنگی ملے گی دعوت و تبلیغ کے بانی چھے حضر جی مولا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگے اے میرے بچے میں تجھے قطب بننے کا عبدال بننے کا طریقہ نہ بتلا دو اللہ اکبر یونی فرمایا چلے کاٹا کر یونی فرمایا سال کے لیے اللہ کے رستے میں نکل جا ٹھیک ہے میرے عزیزوں یونی فرمایا کہ چوبیس گھنٹے مسجد کو جا کے عباد کر فرمایا بچے میں تجھے عبدال بننے کا میں تجھے قطب بننے کا طریقہ نہ بتلا دو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے لادلے سے کہ اب بچے بتلا دیجئے جس میں فلم سنت کے خلاف کام ہوتا ہو و سنت کے مطابق کام کر اللہ تجھے وقت کا عبدال بنائے گا شادی بھی آ کے موقع پر جاتے ہو اللہ اکبر تمہیں واسرم تو نظر آتا ہے بیسن تمہیں ہاتھ دونے کے لیے کیوں نظر نہیں آتا میرے عزیزوں اللہ اکبر کھانا گھر میں کھاؤ یا بزار میں کھاؤ یا ہوتل میں کھاؤ سب سے پہلے ہاتھ دو لیا کرو ممبر پر تشریف لے کون امام الانبیاء معبوبے کی وریعہ بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے علماء اکرام سے سنا آپ نے فرمایا اوہ لوگو دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دو جنت کی زمانت میرے سے لے لو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ کیوں کسیز کی زمانت مانگتے ہیں آپ نے فرمایا جب کھانا کھانے لگو ہاتھ دو لیا کرو جب کھانا کھا چکو تو ہاتھ دو لیا کرو کملی والا تمہیں دنیا کے اندر جنت کی زمانت دے کے جا رہا ہے مفتی محمد صفیق مفتی محمد صدیق صاحب بل محمد عاشق صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہر جمعہ کے دن آپ کے سامنے مختلف انداز میں مختلف بیانات آپ کے سامنے کر دے ان سے پوچھو ابتدائی جو فقہ کی کتابیں پہلے دوسرے سال کی کتابیں فرمائے اوہ لوگو جب صبح اٹھا کرو اللہ اکبر اس وقت تک باثروم میں نہ جایا کرو ٹائلٹ میں نہ جایا کرو جب تک اپنے ہاتھوں کو نہ دھولو اینہ باتت یدہو کیا پتا تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے امانداری سے بتاؤ کراچی کے غیور مسلمانو جو اللہ جو نبی کا طریقہ ہمیں باثروم میں صبح کے وقت ہاتھ دوے بغیر جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ دسترخان پر خدا کا لا رزق کھانے کی کیسے اجازت دے گا ہر بندہ گیس ٹربل کی بیماری میں موجود ہے ہر بندہ میدے کی بیماری میں موجود ہے کوئی کہتا مجھے گیس ہے بدزمی ہے کوئی کہتا مجھے اللہ اکبر کا بز ہوتی ہے آج میں آپ کو میرا عزیزو ایک ٹوٹ کا بتا کے جا رہا ہوں انشاء اللہ تم کرو گے تمہیں امید اچھی ظاہر ہوگی میرے عزیزو انشاء اللہ کبھی پیٹ کی بیماری نہیں آوے گی کبھی میدے کی بیماری نہیں آئے گی کھانا کھانے لگو دسترخان پر اللہ کی کسی چیز کی نہ شکری نہ کیا کرو کسی میں نمک مرچوں کی میرے عزیزو اللہ اکبر نقص نہ نکالا کرو دل چاہے کھالو پرنا خدا کا شکر ادا کر کے اٹھو جاؤ فرمایا جو دسترخان پر اللہ کی نعمتوں میں نقص نہیں نکالتا فرمایا موت تو دروازے پر آئے گی کبھی اسے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی آج کھا کھا کے میں ڈکار نہیں آتی پھر بھی روتے بھرتے ہیں زیکہ نہیں تھا زیکہ نہیں تھا آج مرگیں کھا رہے ہیں بروز کھا رہے ہیں آج میرے عزیزو ترے ترے کیا اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ اکبر چودہ سو سال پہلے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان دی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آٹا کہیں سے لے کے آئے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ نے گوند لیا روٹی بکا لی سب اپنی اپنی حصے کی روٹی کھا رہے تھے اما فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ روٹی کھاتے کھاتے آچانا کا اپنے اپنا ہاتھ روک لیا جتنی کھائی تھی کھالی باقی بچی روٹی کو یوں کر کے مروڑ کر اپنے تو پٹے کے پلوں سے باندھ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چھپکے چھپکے ہسنے لگ گئے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے اجازت مانگی علی تھوڑی دیر کے لیے مجھے اببہ کے گھر جانے کی اجازت دے دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ اپنی بے اپنی روٹی اپنے اببہ کے لیے لے کے جا رہی ہے قربان ڈاؤں ایسی دھیاں میں کاتلاز کرو مجھے پنجام میں دکھ دینے والی نظر آئی کیا پتہ کراچی میں سکھ دینے والی دھیاں موجود ہو رب اکبر کی قسم ہے وہ گودے اجڑ گئیں وہ گودے بے آباد ہو گئیں جن گودوں میں رابعہ بسری آیا کرتی تھی جس گودوں کے اندر شبانہ آبدہ آیا کرتی تھی جس گود میں مازادوی آیا کرتی تھی اب تو رب اکبر کی قسم ہے گود آباد باد میں ہوتی ہے عزت کے جنازے پہلے نکل جاتے نو جوان طبقہ میرے سامنے بیٹھتا ہے یہ لو میریج کیا ہے یہ کوٹ میریج کیا ہے رب اکبر کی قسم ہے یہ اٹیک سے بڑا ڈرون ہے جو ماں باپ کے اوپر آکے گرتا ہے اوہ میرے پیارو اوہ میرے پیارو کراچی کے روشن زمیرو اللہ تمہاری عمروں میں جوانیوں میں برکت اتا فرماوے میرے عزیزو گھر کے اندر اتنا سا تم نے پوتا لگایا پھر وہ یوں کر کے پروان ہو گیا درخت بن گیا اس کی شاخوں پر ٹینیوں پر پھل آنے لگ گئے ایک وقت ایسا آیا وہ درخت یوں کر کے پوڑا ہو جاتا ہے پھر کیا اسے کاٹ دیا جاتا ہے نہیں نہیں دائیں بائے رسیاں پاندھ کے اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے یہی مثال اولاد کی ہے جوان ہونے سے پہلے اولاد کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو دائیں بائیں سے بچے اس کا سارا بندہیں سب سے بڑی امید یہ ہوتی ہے بڑا باپ کہتا ہے الہی بیٹے کے ماتے پہ سیرہ دکھا دے پھر اٹھا لینا لیکن کیا کریں یہ سیرہ اس کے لیے زہر قاتل بندہتا ہے اللہ اکبر میرے بچوں اور میرے نونوں جوانوں موبائل میڈیا کا دور ہے ہی کہ تم جو مرضی کری ہو لیکن شادی ماں باپ کی مرضی سے کرنا یہ ایسا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کو اٹھا بھی دیتا ہے ماں باپ کو گراہ بھی دیتا ہے ماں کہتی ہے اپنی مرضی سے کروں گی باپ کہتا اپنی مرضی سے کروں گا بیٹا کہتا نہیں نانی کے نہیں کرتا مامی خلا کے نہیں کرتا کپی کے نہیں کرتا میں تو اپنی مرضی سے کروں گا ماں باپ تو پیٹ پہ کپڑا ڈالتے ہیں ماں باپ تو تل چھپاتے ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لئے کریں گے لیکن یہ ایسا بڑا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کو کھوکلا کر کے رکھ دیتا ہے یہ میں اپنے پلے سے بات نہیں کہہ رہا سیدہ خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اسلام کی ملگا مکہ کی سم سے بڑی تاجرہ اللہ اکبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے غلام میں عصرہ کے ساتھ رشتہ بھیج دیا یہ غلام رحمت عالم کی خدمت میں آیا کملی والے خدیجہ کا پیغام لے کے آیا آپ نے فرمایا کیا پیغام ہے کہ خدیجہ دلکبرہ ڈولی کا انتظار کر رہی ہے محمد تو ہاں کر دے خدیجہ چل کے تیرے دروازے پر آ جائے گی حضور کی آنکھوں میں آسو آ گئے فرما اے محسرہ یہ سوال جو تُنے آکے مجھ سے کیا یہ تو ماں باپ سے کیا کرتے ہیں میرا تو ابا کوئی نہیں میری اممہ کوئی نہیں اللہ اکبر مالی کے کائنا جس کے بارے میں قرآن میں کہہ رہے ہیں وَالزُّحَابَ اللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا بَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْغَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآبَا وَبَجَدَكَ غَالًا فَحَدَا وَبَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اللہ اکبر جس کا شحال بیان ہو رہے ہیں کسی نبی کی نبوت کی قسم نہیں اٹھائی مالی کے کائنات قرآن میں اعلان کر رہے ہیں یا عصین والقرآن الحکیم إِلَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کبھی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا عَيُّهَا الْمُزَمِّلُقُ مِنْ لَيْلَا کبھی کہتا یا عَيُّهَا الْمُدْسِرِ کبھی کہتا محمد الرسول اللہ کبھی فرمارا وَإِلَّكَ العَالَى خُلُقِ العظیر مکہ کے کافی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا إِلَّكَ لَمَجْلُونَ تُو تو ماذا اللہ دیوانہ ہو گیا تُو تو ماذا اللہ پاگل ہو گیا مالی کے کائنات نے فرمایا اے میرا نبی میرا دشمن تیرا دشمن ہے تیرا دشمن میرا دشمن ہے آپ نہ بول یہ آٹھ تیرا رب وہ بول لے گا اس کی جرت کیسے ہوئی کالی زبان والے کی میرا عبیب تجھے مجنون کہے تجھے گالی دی مالی کے کائنات نے مفتی صاحب بیٹھے بھائی حسن ماویہ بیٹھا جس کے توصل سے میں یہاں آیا رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا تیری جرت کے جوئی بدبختہ تُو نے میرے نبی کو گالی دی قرآن میں اللہ نے ایک گالی کے بدلے نو گالیاں دی امازم مشائم بن امینم بلنائن للخیر معدد العصیم دلیم بعد ذالک زنیم پوچھو مفتی صاحب سے اللہ نے آخری گالی دی اے بے شرمہ میرے نبی پر بھوکنے والا تجھے دنیا حلال زیادہ کہہ رم تجھے حرام زیادہ کہہ رہا ہے قرآن میں للکار اے حرام زیادے خبردار میرے نبی پر بھوکنے والا اب یہ ولید اٹھا اور تلوار نے آم سے باہر نکالی حضور کا چہرہ دیکھ کے حق کا بھکا رہ گیا تلوار چیدہ اپنے گھر گیا ماں کام کارڈ میں لگی تھی اور جا کے ماں کی گردن پر یوں کر کے تلوار کی دھار رکھ دی ماں نے یوں دیکھا کیا ہوا پتر کہ مجھے بتا میں حلال کا کہ حرام کا انہیں کہا لہ پچیس سال کا جوان ہو گیا آج یاد آیا کہ نانا مجھے ابا نے نہیں بتایا مجھے امہ نے نہیں بتایا مجھے رشتہ داروں نے نہیں بتایا مجھے قوم قبیلے والوں نے نہیں بتایا مجھے اس ہستی نے بتایا سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے اس نے بتایا مجھے اللہ اللہ اکبر چھے کافر لیکن تھے سچے کہلے گی جب اس نے کہہ دیا نہ اس کے قول میں شک ہے نہ اس کے کردار میں شک ہے پھر تو واقعی حرام زیادہ ہے تو حلال زیادہ نہیں تو اپنے باپ کی اولاد نہیں اپنے باپ کے غلام کی اولاد ہے اللہ اکبر یقین جانو وہی بیٹھ کے تلوار زمین پہ دھر کے رونے لگ گیا اس نے کا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے رات دل کے بجائے دل رات میں تبدیل ہو سکتے سورج میرے عزیزوں اندہ ہو سکتا ہے لیکن کملی والے کی زمان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے آپ کو بھی مجھے یقین ہے اس چیز کا یوں فرمایا ملغشہ فلیسہ ملنا ملاوٹ کرنے والے سے میرا تعلق کوئی نہیں الراسی والمرتسی فرمایا رشتر بلینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں کیا اس بات میں میرا آپ کا یقین ہے جو نہ آپ دول کرے گا وہ میرے میں سے نہیں فرمایا مو مل سب کچھ کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا امانداری سے بتاؤ ہمیں آمنہ کلال کی زبال پہ کتنا یقین ہے اللہ اکبر ولی اللہ الحم میرے پیارو سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کا باجان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے غلام سیدہ خدیجہ کا پیغام لے کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہاں نہ کرنے کا مجھے اختیار کوئی نہیں میری رکھوالی کرنے والا اللہ میری تربیت کرنے والا اللہ مجھے سبھالنے والا اللہ مجھے بلانے والا اللہ دکھانے والا اللہ وَمَا يَلْتِقْوَانِ الْحَوَا الْحُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا جب تک وہاں ڈر نہ دے میں اشارہ نہیں کر سکتا جب تک وہاں ڈر نہ دے میں زبان نہیں ہلا سکتا اسی رب کا حکم ہے بڑوں کی تقریم کرو چوٹوں پہ شفقت کرو کرتا ہوں لیکن میرا چاچا باپ کی جگہ ہے ادھر میرے چاچے حمزہ کا گھر ہے ادھر میرے چاچے ابھی طالب کا گھر ہے رشتہ لے کے میرے پاس نہیں میرے چاچے کے پاس چلا جا چاچا بائد کباب کے قائم مقام ہوتا ہے اگر میرا چاچا ہاں کر دے گا خدیجہ کو کہنا دولا بلکے بیٹھ جا میں دولا بلکے آ جاؤں گا اگر خدیجہ میرے چاچے نے ہانا کی تو اپنے لئے اور رشتہ تیار کر محمد چاچے کو مک شرمندہ کرنے کے لئے تیار کوئی نہیں یا تو سگا باپ اپنی اولاد سے کہہ رہے خبردار میں مر جاؤں ہوتا ہے چاچوں کو اطلاع نہ کرنا خبردار میں مر جاؤں اپنے مامے کو اطلاع نہ کرنا میری سکی بھیل کو اطلاع نہ کرنا کس زمیل کے ٹکڑے کی خاطر اور میرے پیاروں جدائیں ڈال کے بیٹھ گئے کس پیسے کی خاطر جدائیں ڈال کے بیٹھ گئے یہ پیسہ یقین ڈالو اگر اس میں عزت ہوتی سیدہ فاطمہ تزہرہ کا گھر کا مکار باپ کا مکار مکار کے دروازے چاندی سونے کے ہوتے بگر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر وادی روٹی کا ٹکڑا اطلی کی اجازت سے لے کے رحمت عالم کے گھر میں آگئی اببا جان کے سامنے آکے بیٹھ گئی اور اپنے پلے کی گھنٹ کھولی اور وادی روٹی کا ٹکڑا نکالا جناب مدنی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو رو توڑ کے لکمہ بنا کے دیا رحمت عالم نے روٹی کا ٹکڑا موں میں ڈالا سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کھانا کھلاتے کھلاتے پوچھ لیا اببا جان ایک آپ سے بات پوچھو آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے کہ اببا جان بتا تو سہی کتنے دل کے بعد روٹی کھائی ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا بیٹی تو بتا تو نے کتنے دل کے بعد روٹی ہاتھ میں لی کہ اببا جان تیل دل گزر گئے آج روٹی ہاتھ میں آئی کھاتے کھاتے تیرا چیرہ سامنے آگیا کہ وہ کیسی دھی ہے جس کا پیٹ برے اور اس کا باب بھوک کرے اببا اپنی بھوک چھوڑ کے تیرے لیے روٹی لے کے آگئی رحمت یا علم کی نے روٹی چبانہ چھوڑ دی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں کرنے لگے فرمایا بیٹی اللہ تیرا بھلا کرے اگر آج تجھے میری بھوک کا خیال نہ آتا تو تیرے باپ کی آج چوتھی رات بھی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی پیزیں ڈیلیور کرنے والو شبار میں کھانے والو گھر کے کھانوں دستر خال پر تھوک کے جانے والو کیا تمہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا جمادیو سانی کا مہینہ ہے تمہیں یار غار کی وفاداری کیوں نظر نہیں آتی یہ وہی بدینی کی گلی ہے جہاں مستی نبوی موجود ہے جہاں تو سکر کر دی گئی سہینا سندھی کے اکبر گلیوں میں پھیرا مارتا پھر رہے ابو بکر کیا بات ہے نماز کا وقت نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت نہیں ابو بکر یہاں کیوں کہے ہو کہ تجھے کیا بتاؤں مجھے بھوک گھر میں تکنے نہیں دہ رہی یہ سننا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ بھی عبدیدہ ہو گئے فرمایا جو تیرا حال ہے وہ میرا حال ہے اتنے میں حجرہ مبارک کا پرداتا سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر تصریف لے آئے آپ نے یارِ غار کو دیکھا سہینا سیدھی کے اکبر عمر کو دیکھا آپ نے فرمایا میرے یاروں اس وقت آنا کیسا ہوا کسی نے کہا دو دن ہوگے روٹی نہیں کھائی کسی نے کہا تیل دن ہوگے روٹی نہ کھائی آپ نے فرمایا اس ویس سے میرے دروازے پر آئے کہ کچھ نہ کچھ گھر سے مل جائے گا رب اکبر کی قصہ میں تمہیں دو تیل دل سے روٹی نہ ملی آج چھار دن ہوگے محمد کا پیٹ خالی ہے ابو ایوب السحاری رضی اللہ تعالی عنہ میں زمانے رسول کے دروازے پر لے گئے دروازے کی کلڈی بجائی ابو ایوب مکان پر نہ تھے گھر والی کہلے گی مہا باپ قربان ہو قبلی والے دبریل تیرے دروازے پر آسمان کے فرشتے تیرے دروازے پر قرآن تیرے دروازے پر اللہ کی نعمت رحمت ہے تیرے دروازے پر آئے قبلی والے آپ کیوں میرے دروازے پر آئے کب میں مجھے میرے یاروں کو بھوک لگی تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ لگی قبلی والے گوشت کا ٹکڑا پڑھا ہے ابھی سالن تیار کروں گی اللہ اکبر ادھر آپ خجور نوت فرمائے ادھر کھانا تیار ہو گیا حد بلال بھی ساتھ آگئے حد علی بھی ساتھ آگئے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کھایا علی فات علی کو نہ کھلایا صحیح نہ صدی کے اکبر عمر رجل اللہ تعالیٰ انہوں سے نہ کھا بلکہ ایک روٹی کے اوپر گوشت کی موٹی رکھی اس کو لپیٹی فرمایا جلدی کر میرے کھانے سے پہلے میری دی فاتمہ کے گھر دیا آج چار دل سے میرے نہ کھایا مجھے پتہ نہیں میری کتنے دن ہو گئے میری بیٹی دینا کھایا ہوگا لڑ رہے ہیں مار رہے ہیں کرائم براج ہو رہے ہیں بندوق کی دوک کے اوپر رکھ کر لوٹنے والوں تمہیں کیا پتہ تم جس کی جیب سے پیسے چھیر کے جا رہے ہو مجھے نہیں اس کے پیچھے کتنے ارمان ہیں اس کی دھیڑے کا ہوگا اببہ دوائی لے کے آئی ہو ماں کی دوائی لے کے آئی ہو اببہ جال کی دوائی لے کے آئی ہو پوری پوری سیلری چھیلنے والوں تمہیں بہت یاد کوئی نہیں دو ظلم ایسے جل کی بغاوت کرنے پر نکہ دعاب آوے گا موت کو اللہ نے نہیں دیتا جب تک دو ظلم کے بدلے ضمیل پر نہیں مل جاتے ایک دنیا کے ساتھ ظلم کرنا دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا رب کائنات ضمیل پر موت کے ذائقے نہیں چھکھائے گا اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا چھوڑ دو کوشش کرنا کراچی کے غیور مسلمانوں اپنے جنازے کے ساتھ کسی کی ہائے نہ لے کے جانا کسی کی بدعا نہ لے کے جانا اگر ایک عورت کی ایک آدمی کی ہائے جنازے کے ساتھ چلی گئی قبر میں جانے سے پہلے پہلے سارے عمال مو پر مار دیے جائیں گے کوشش کرنا میرے پیاروں کسی کا دل نہ دکھانا سات منٹ مواجہ شریف کے سامنے میں ویلچیر میں بیٹھا رہا کسی کی جرت دوئی میری کرسی ہلانے کی اللہ اکبر میں نے آنکھیں بند کر کے کراچی والوں اللہ کے نبی سے کیا مانگا میں نے کہا کبلی والے میری تشکیل کر دیں جس طرح آپ نے حضرت معاز ملجبر رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی تھی آپ میری تشکیل کر دو پوری دنیا میں آپ کا پیغام لے کے جاؤں آپ کی محبت لے کے جاؤں آپ کی مبارک زندگی لے کے جاؤں کبلی والے حضرت معاز ملجبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو آپ نے اپنی حیاتی میں بھیجا تھا جب آج بل جبل مدینے میں آئے تو ممبر موجود تھا ممبر والا نہیں تھا بحرام موجود تھا میرا والا نہیں تھا قبلی والے معاذ نے تیری قبر پر آکے قیر گزاری سنائی تھی رحمت اللہ مجھے بھی توفیق دے میں پوری دلیا کلدر پر غاب سناؤں اور تیری روزے پر آکے میں قیر گزاری سناؤں میں آپ کے روزے پر آنگا مجھے امام شافی رحمت اللہ اللہ کا قول یاد آگیا آپ نے فرمایا لوگو کوئی مدینے سے آوے یوں نہ کہا کرے کہ میں روزہ دیکھ کے آیا بلکہ یوں کہا کرے میں روزے والے کو دیکھ کے آیا بل زارہ قبری بادہ بوتی فقط زارہ نیفی حیاتی لوگو میری عباد وفاد کے جو میری قبر کو آب میری قبر پر آئے گا میری روزے کی زیارت کر کے جائے گا میری قبر کو دیکھ کے گیا اس نے میری قبر کو نہیں دیکھا ایسا جیسے میں محمد کے چیرے کو دیکھ کے چلا گیا پانچ بیانات مدینے میں ہوئے عوالی میں بیان ہوا قبہ میں بیان ہوا مقی میں بیان ہوا اور ایک اور علاقے میں ایک ہوتل کی افتتائی تقریب میں بیان ہوا اللہ اکبر میں نے وہاں سب ازراز سے عرص کی میں نے کہ ہوتل کھولنے والو بیز بیز سال سے نوکریاں کرنے والو ڈالر ریال بھیجنے والو اللہ اکبر جب یہاں سے جاؤ گے عبد الحلال بھی جائے گا کوئی لوگ کہیں گے خجورے لا دے لوگ کہیں گے سرما لایا نہیں لایا لوگ کہیں گے ٹوپی روبان لایا نہیں لایا آئے مجھے بدرصیب سے پوچھو خجورے لایا کہ نہیں لایا یہ بھی تو پوچھو نسمت لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا اوہ میرے پیارو خجوروں سے ٹرالیا بھرنے والو زب زب کے کہلانے والو ٹھیک ہے محترم پہ بھرکت چیز ہے لیکن مدینے سے نسمت بھی تو لے کے آؤ داڑھی مڑ جاوے داڑھی کی نسبت لے کے آؤے بے دیل جاوے دیل کی نسبت لے کے آؤے بے سیرہ جائے نبی کی سیرہ صورت کی نسبت لے کے آؤے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز الور پہ جائیو اللہ سب کو توفیق اطاف فرماؤے موچہ بول دو آمین اللہ اور جا میں مسجد عبائی بلکار میں جمعہ پڑھنے والوں رب اکبر کی قصہ میں پیسے والے نہیں جایا کرتے ہیں وہاں تو نصیبے والے جایا کرتے ہیں آج میں آپ کو حج کی تیاری کا وظیفہ بتا دو اگر آپ راضی ہو تو بتا دو بھائی دیر تو نہیں ہو رہی تمہیں جمعہ کو پانچ دسویں ڈیلو دو آرے کون کون کہتا ہے ڈیلو ہاتھ کھڑا کر کے گئی ہو اللہ تمہیں رضا ہے بعد میں بولی صاحب سے نہ کہنا جی جمعہ کا ٹیکٹری ایری ہے نہ دراصل ہم وقت کے بڑے قدردان لوگ ہیں اتنے وقت کے قدردان ہیں روڑ پہ کھڑے ہو کے گاڑییں دیکھتے رہتے ہیں دوسرے کی لڑائی میں کود جاتے ہیں حلیب کی دیکھ پکریوں ذائقے ہمارے موں کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں قدردان لوگت کی قدر سیکھئے کون کون حج کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز بدینے جانا چاہتے ہو بیت اللہ کا طواب میں دعا کر ہوا پامیل کہہ دینا الہوالعالمین نے لٹھا ہوئے پینا دیا کارٹن ہوئے پینا دیا ہر کشم کا لباس پینا دیا ایک لباس باقی رہ گیا یا اللہ وہ دو چادر احراب کی کفل سے پہلے پہلے پینا دے الہوالعالمین وہ لباس پینا دے جس سے تیرے گھر کا طواب کیا جائے عمرہ بھی کیا جائے نبی کے مدینے کی حاضری بھی نہیں دی جائے میرے عزیزوں آج میں تمہیں حج کا وظیفہ بتاتا ہوں سب سے پہلے لیت کر لو انشاءاللہ اسی سال کروں گا دوسرا پانچ وقت کی نماز مسجد میں آکے پڑھنی شروع کر دو تیسرا اپنے گھر کے اندر ایک گلک رکھ لو اس گلک کے اندر دس بیس روپے روزنہ ڈال دیا کرو یا میرے عزیزوں کوئی کمیٹیٹ سو پچاس کی ڈال لو چوتھا کام اللہ اکبر چوتھا کام میرے عزیزوں اللہ کی آگے رو رو کر دعائے کرنا ہے میرے پیاروں میں آپ حضرات سرز کر رہا تھا دل نہ دکھانا کسی کا اپنے تقویے اپنے پریزگاری کی خاطر میرے عزیزوں اپنی عبادات کی خاطر کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا سلطان الاولیاء سلطان الہندے اجمیر کی نگری کا باب ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں ایک دیاتی آپ کی خدمت میں آ گیا ساگ کا پیالا اور مگئی کی روٹیاں شبار میں کھانے والوں کو کیا پتہ ساگ کا ذائقہ کیا ہوتا ہے رات بھی میں ایک ساتھی میں تھا مجھے اتنی مرچوں لگی لوگ کے لگے ہمیں تو لگی کوئی نہیں میں نے کہا میں تو اپنے نیچے سے لگی میں تو علوے سے روٹی کھا کے آ گیا مولویوں کی پسندیدہ جنڈیش ہوتی میرے نبی کا ترز کیا تھا کھانے کھانے کا کس انداز کا تھا ہمیں کیا پتہ شارک کی جیکٹ کا تو پتہ ہے کہ کونسی جیکٹ تھی بلوں کا تو پتہ ہے شٹوں کا تو پتہ ہے پتنگوں کا تو پتہ ہے نبی کی زدگی کا کوئی نہیں پتہ صدیق کا ترز کیا تھا اللہ علماء اکرام فرماتے ہیں جب مدینے میں جناب سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کر کے آئے جو پلو جو پل صدیق آدبی علیہ السلام کی پگڑی کا ڈھیلا تھا وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پگڑی کا ڈھیلا تھا جو انداز نبی کا ہوئے کرتا تھا ہسنے کا رونے کا جاگنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا وہی انداز صدیق اکبر کا ہوئے کرتا تھا آخری وقت تھا کس کا اللہ اکبر خلیفہ بلا فصل کا صدیق اکبر کا سیدہ عصار رضی اللہ تعالیٰ کی بابیں کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار مزار کے ساتھی کا صنابِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی اممہ آشاء رضی اللہ عنہ اببادان کی خدمت میں آخری پہر میں آئی آخری وقت تھا زندگی کی آخری ساتھ سے چل رہی تھی سیدنا آشاء کیوں کر کے بغل بھاری تھی جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر ریو کر کے نظر ڈالی آپ نے فرما آشاء تیری بغل میں کیا ہے اممہ آشاء نئیوں کر کے دو چادرِ نبی کفل کی نکال کے دکھا دی کہ اببادان ساری زندگی پیمت والا لباس پہنا آج تیری بیٹی تیرے لیے کفل کی چادر لے کے آئی ہے آئے کتنے مقدر والی ہوگی بیٹی اللہ اکبر یا تو بیٹی ہم آپ کی میت پہ روتی کوئی نہیں میک اپنا خراب ہو جائے اللہ اکبر کراچی والوں ہم دو چیزوں میں ناکام ہوئے ہم نے بڑی ترقی کی لے کل دو چیزوں میں ناکام ہوگئے ایک اپنا آپ کچھ نہ کر سکے اور اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے کتنی بدنصیبی کی بات ہے آج جی صاحب کسی کے چار بچے کسی کے پانچ ماں جوان ہے کوئی سی ایس کر رہا ہے کوئی بی اے کر رہا ہے کوئی نگری ہولڈر ہے ان بچوں سے جا کے گھر میں جنازے کی دعا سنو اگر تیرے بچے تجھے جنازے کی دعا سنا دے تو تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں اگر تیرے بچے جنازے کی دعا نہ سنا سکے تو سمجھ تُنے بڑے گھاٹے کا سودھا کیا ہے کہ میرے لال مجھے غسلی دے سکتے میرے بچے مجھے کفتی پینا سکتے میرے بچے میرے جنازے کی دعا نہیں کر سکتے تو بھی پورا کراچی کا ایریا پورا میرے عزیزو فیکٹری ایریا بھرا پڑا ہے قبرستان دس مہر رمولر آب کو بھرے پڑے ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں قصی سے ہوتی ہے ایک برتن ہوتا ہے کیا گردے جار ہے امی کی قبر پر مٹی ڈال لے جا رہا ہوں اببہ کی قبر پر مٹی ڈال لے جا رہا ہوں جب یوں کر کے دابڑا ہاتھ میں تسلہ ہاتھ میں کہ سیگتے کچھ چیز ہاتھ میں آتی ہے اببہ یوں جھاک کے دیکھتی ہے اببہ جان یوں جھاک کے دیکھتا ہے کہتا اوہ یہ میرا بچہ کیا لے کے آیا جب کہتا ہے دو تسلے ڈال کے لپائی کرتا ہے تو ماجان ہو کے بھر بھر کے قبر میں روتی ہے اب ماجان قبر میں ہو کے بھر بھر کے روتا ہے میں نے کہا خالہ کیا بات ہے میں نے کہا چاچا کیا بات ہے تیرا بیٹا قبر پہ لپائی کر کے گیا تیرا بیٹا پانی ڈال کے گیا کہ اس بد مخت کو سمجھ آئے یہ تو پہلے میری قبر پہ مٹی کا ڈھیر تھا اے میرے بچے ایک سال کے بعد آیا میری نگاہیں تیرا راہ تک پی رہی میں تجھے روزانہ تیرے انتظار میں نہیں ایک سال کے بعد آیا اتنی بے وفائی کر کے دو دامنے ڈال کے چلا گیا میں نے کہا خالہ ماں کیا کرتا کہا ہاتھ میں تصویم پکڑتا گھر سے وضو کر کے آتا ہر دانے پہ دروشری پڑتا آتا ہر دانے پہ سور اخلاص پڑتا آتا ہر دانے پہ سبحان اللہ پڑتا آتا اللہ کی قبری آئیکی کا سب ہے یہ قبر پر آ کے بعد میں کھڑا ہوتا اس کے پڑھنے کی مرکت سے اللہ میری قبر کو جلند کا باغ بنا دیتا اے لوگو تم نے اوپر کے حصے کو تو سجا دیا الڈر کا کسی کو خیال ہی کوئی نہیں آئیسہ یہ کیا لائی اللہ اکبر امہ آئیسہ رضی اللہ وانہ کو نوع عزاز ہے جو امہ ہوا کو نہیں ملے امہ آسیہ کو نہیں ملے امہ حاجرہ کو وہ سبا بھروا پر گریر رنگ کی لائٹیں آج بھی نشانلی بتلا رہی ہے یہ اللہ کی مندی دوڑی تھی جس طرح اس نے رو کے دکھایا رب نے اس پہ کرم کیا تم بھی رو کے دکھاؤ رب تمہارے پہ کرم کرے گا یہ عزاز امہ حاجرہ کو نہیں ملے نہ ہو عزاز امہ حاجرہ کو ملے جس میں سے چل دے گنوا دو اللہ اکبر نبی جس کے بسر پر جبریل خدا کا قرآن لے کے آیا یہ کون ہے اللہ اکبر جس کا مسواق جھوٹا کملی والے نے چبایا یہ کون ہے اللہ اکبر جس کے سینے پہ سر تھا جس کی گود میں دھڑتا کسی نبی نے کسی بیوی کی گود میں جان نہ دی جناب محمد مصطفیٰ سیدہ عیسیٰ کے گود میں کسی عورت کا حجرہ نبی کا جلبس کل نہ بنا سوائے سیدہ عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی ستنہ آیتیں اتاری سیدہ عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ دو چادرے لے کے آئی اللہ اکبر کہ اببہ اببہ نے پوچھا یہ کیا ہے کہ آپ کے لئے کفر لے کے آئی ہوں آپ کے لئے کفر کی چادریں سیدہ عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراً پہنچ لیا اے میری بیٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا تو ہی تو تھی نہ جس نے گود سے سر اتار کر چرپائی کے سرانے پہ رکھا تھا اور اللہ اکبر ڈیلے قدموں سے چلتی چلتی ہجرے کے دروازے پر گئی تھی اور جا کر تُنہے پردہ ہٹایا بلال نے تجھے یوں کر کے دیکھا تُنہے رونا شروع کر دیا ابو حریرہ دھوڑتے ہوئے آئے تُو ہی تھی نہ اللہ اکبر تُو ہی تھی کہ جی کب اس اتنا بتا تُنہے بلال سے کیا کہ کہا تھا کب نے کہا تھا بلال ممبر کے پاس کھڑو کہلان کر دے آئیشہ کا گھر اُجڑ گیا آج اُمت یدیب ہو گئی ہے اللہ اکبر اے آئیشہ پھر دو اور نے آئی تھی ہاں ہاں ایک کا نام اُبِ سلمہ تھا ایک کا نام حضرت حفظہ یہ دو نخواری پہائے آئی تھی آئیشہ انہوں نے آکے حضور کی چرپائی کے پاس کیا کیا تھا سنو رحمتِ عالم کے چیرہ نور پہ چادر مبارک اللہ حضرت حفظہ نیو چادر کو بل دیئے آئیشہ کہتی میں نے روکا میں نے کہا کیا کر رہی ہے کہ آئیشہ چھپ کر جتنا حق تیرا اتنا میرا کیا کیا تھا کا کالر سے بیل سے مگزی سے گلے مبارک سے گلنا شروع کر دیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا بلال جا امت کو جا کے کہہ دے آخری پیغام دے کے جا رہا ہے کپڑے پہ جھگڑا نہ کرنا تمہارا نبی جس کرتے میں دنیا سے گیا اس کرتے پہ ستنا پیوند لگے ہوئے اللہ اکبر کوئی اپنے آپوں کو چھپانے کے لئے گلاب لگاوے گا کوئی کسطوری لگائے گا امی سلمہ کہتی میں نے حضور کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا پیرے کا کملی والی ہے تو بتا جا اب کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے امی سلمہ کہتی میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھایا رب اکبر کی قصد ہے مجھے موت تو آ گئی لیکن میرے ہاتھ سے کبھی نبوت کی خوشبو ہوئی کوئی نہیں گئی ہے بیٹی یہ ہوا تھا نبی کے جنازے کی چرپائی اٹھا کر حجر مبارک سے باب رحمت میں کبھی تمہیں اللہ تعفیق دے اب تو باب رحمت کا دروازہ بند ہے جب کھلے تو میرے عزیزو ایک حالہ بنا ہوا ہے بالکل گیٹ کے اوپر ایک حالہ بنا ہوا ہے اس میں آدھا چاند کے بارہ ٹکڑے ہیں اللہ اکبر کیشی کو پتہ نہیں لے کلمت لاتے ہیں نبی علیہ السلام کا جنازہ حجرے سے نکال کر یا رکھا گیا تھا بارہ وفات بارہ ٹکڑے ماں چاند کے بنے ہوئے ہیں اللہ اکبر وہ بھی قدردان لوگ ہیں بے قدر لوگ نہیں کہ بیٹی بس مجھے آخری بات بتا کبلی والے کا جب جنازہ اٹھا تو آپ کی چاندر کفر کی نبی تھی یا پرانی کہ اللہ اکبر پیود والی چادروں کا کفر تھا فرمایا میری بیٹی پھر سن لے میری بیٹی سن لے فرمایا میری آنکھیں مدھونے سے پہلے کسی غریب کا دروازہ بجا دے کسی بیوہ کا دروازہ بجا دے کسی عطیب کا دروازہ بجا دے جا یہ چادرے کسی عطیب کو دے یا کپڑے بل جاوے گے جا کسی بیوہ کو دے یا اس کا سر چھپ جائے گا رب اکبر کی قصد ہے سندگ کفل پرانا پہل کے جائے گا اس روزے والے سے میرے سنا اللہ امبر کبر کپڑوں کا گھر نہیں کبر عملوں کا گھر ہے پتہ نہیں آخری ملاقات یا بات میں بھی کوئی ملاقات ہو یا اللہ یہاں بلے نہ بلے نیکل قیامت کے دن حضور کے حوزے کو سر پر بلا دینا اور کہہ دیں عبدالحلال سچی باتیں کر کے گیا وہ میرے پیاروں میں آپ ازراسے کو اور بات ارز کرتا ہوں اللہ کے واسدے تمہاری کمائی بڑی حلال کی ہر وقت موٹر سیکل پر موت کی سیٹ پر بیٹھتے ہو یہ شادی والے دن یہ ایک ایک لاکھ رپے کا دو دو لاکھ رپے کا ایک ایک گھٹے کے اندر جو شیروانی سینے رہی ہے یقین جانو یہ تمہاری آگے نسلوں میں کام آئے گا ساتھے کپڑوں کے اندر عزت ہے سنت لباس میں عزت ہے بھائی حسن معاویہ صاحب اللہ اکبر میں ملک شام کے اندر گیا پیر محمد شاہ مسکیل پوری اور سولہ علمائے یہ شہزادہ مسجد والے دعودی نیوبی رحمت اللہ علیہ کی قبر سلطان نورودی زنگی رحمت اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان کھڑے تھے ایک عورت آئی دور سے آ کر اللہ اکبر اس نے یوں دیکھا اور پھگڑی کا پلو کھینچا اللہ اکبر جو ہمارے ملدوب تھے ترجمال تھے اسے کہہ لگی یہ ملائکہ ہیں ہمارے سر پر عمام آدھا آنکھوں میں سرما شلوان ٹکھنوں سے اونچی ہاتھ میں تصویح اور ہاتھ میں آسا کہہ لگی یہ ملائکہ ہیں وہ نے کہا نہیں نہیں پھر یوں کر کے کہہ لگی یہ بلال کی اولاد ہوگئے وہ نے کہا بلال کی اولاد نہیں یہ پاکستان سے بلال کی اولاد نہیں یہ بلال کے غلامہ ہیں اللہ اکبر وہ عورت اس لباس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوئی اللہ اکبر اسی طرح میرے عزیز و سجدے پہ گر گئی اور اتنا روئی روئی اور پگیو کر کے کرتے کا پلو پکڑا کہہ لگی یہ لباس تمہارے پاکستان میں موجود ہے ہم نے کہا ہاں وہ شمیر بی بی بھی کہنی تھی تمہارے پاکستان میں ہے ہم نے کہا ہاں ہے پھر حوکہ بھر کے روئی کہہ لگی یہ لباس تو ہماری زینت تھی یہ لباس تو ہماری وراثت تھی ہم نے قدر نہ کی اللہ نے مجدوں کردر ڈال دیا جاؤ اپنے بھائیوں سے جا کے کہنا اس کی قدر کرو عزت ملے گی تو حضور کے طریقوں میں ملے گی اللہ اکبر اس وقت پوری مغربی دنیا کا کفر مہر رہے کہ کابیابی ملے گی حضور کے طریقوں میں عزت ملے گی حضور کے طریقوں میں خوشحالی ملے گی ہاں 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 ہلسال کو عزت ملے گی زور جو سے بلندی ملے گی آخرت کی بقاہ ملے گی دنیا آخرت کی حیات ملے گی خوزے کوسر ملے گا شفاعت ملے گی اس لئے حکیم حضرت والا حکیم افتر صاحب نور اللہ مرکدو فرما کے چلے گئے ست دو ہزار چھے میں میں نے چالیس دن حضرت کی خدمت میں گزارے اللہ اکبر وہ آخر کے اندر میں رازیز و پوری سجدگی کا نے چھوڑ بتا کے چلے گئے کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جلت کے راستے ہیں اللہ سے ملاتے ہیں سلط کے راستے ہیں جو اپنے آپ کو کل الکل تم دو حبون اللہ فتہ بعونی جو محبوب کے قدموں میں بیٹھ کے دکھائے گا اللہ اسے آسمانوں سے اچھا مردمہ عطا فرمائے گا تو میرے عزیزو آج گزشتہ زدگی کے جو ہم سے گناہ ہو گئے جو غلطیہ سرزد ہو گئی ہم سارے اس پر اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کے کلمات پڑھیں اور توبہ پہ بیعت کریں پڑھے بھائی لا الہ اللہ محبود الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر پڑھے اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد اللہ محمد عبدہ ورسول پڑھے استغفر اللہ تعالی ربی بالکل زبی وطوب علی اپڑے یا اللہ میرے اپنے تمام گناہوں سے میرے اپنی تمام خطاہوں سے تیرے دربار میں سچی طوبہ کی اے اللہ میری طوبہ کو قبول فرما اس طوبہ پر استقامت عطا فرما آمین آمین تیل مرد بکو یا اللہ میری طوبہ بلا دوا سے یا اللہ میری طوبہ پھر گو یا اللہ میری طوبہ آپ یہ کیل جالے مانے یا نامانے اگر اللہ کو یہ کلبیں پسند آگے تو اللہ نے آج میں ویسے ہی کر دیا جیسے پہلے دل ماں کے پیٹ سے بہار آئے ہو اللہ اس طوبہ پر استقامت عطا فرمائے میرے عزیزوں نسبت لے کے جاؤ نسبت لے کے جاؤ حضور صلی اللہ صلی اللہ کی مبارک نسبت دو جوانوں پگڑی بھی سر پہ رکھا کرو یا حضور صلی اللہ صلی اللہ کی مبارک سنت اساہات نہ رکھو اپنے گھر کے لدر سنت حبیب کتاب لے کے آؤ مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری کراچی میں بھی بہت ساری کتابیں ہوگی لیکن مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری جس کتاب کو میں نے پڑھا سنت حبیب دو سو پدرہ بیس روپے اس کا حدیہ ہے رضو اللہ صلی اللہ کی مبارک سنت تمام اس کے اندر ہیں کبھی پیشی رہج اللہ معاف فرمائے اس میں عصا کی سنت ہے اللہ اکبر میرے عزیزوں روغن زیطول کی سنت زیطول کا تیل جو سنت سمجھ کر یوں ہاتھ پہ فرماتا ہے کیونکہ یہ تو جھے جلت کے راستے اور داڑی مبارک چہرے پر سجاؤ تینوں طرف سے برابر ہونی چاہیے چھوٹی داڑی نہ خدا کو پسند نہ مصطفیٰ کو پسند داڑی کٹاتے کس لیے ہیں کہ عورت اچھی لگے یارت کو میں اچھا لگوں محمود کو جیسا مرضی لگوں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور وہ شخص آئے آپ علیہ السلام نے دیکھا موچھے بڑی داڑی کوئی نہیں مال بڑے بڑے تھے آپ نے مو پھیر لیا اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو سلام کیا آپ نے مو پھیر لیا آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ بڑی موچھے رکھ اور داڑی کٹا کہ میرے آقا کس را نے مجھے کہا آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے کہا کہ موچھے کٹاؤ داڑی بڑھاؤ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا سعید عویل شاہ صاحب فصل آباد والے فرماتے اب بھی جو کوئی حضور کے روزے پہ جائے اور داڑی بڑھو اور اللہ کے نبی کو سلام کرے اللہ کا نبی جواب کوئی نہیں دیتا ہے تو میرے پیارو اتنا اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں نصبت لے کے جائیں ذمہ داری سے اللہ اکبر بلکہ علماء اکرام سے یہ سنا جو سلت سجانے کا چہرے پر ارادہ کرے فرشتے اس کا نام لے کہ حضور کے روزانور میں ڈاہتے ہیں کملی والے تیرے امت نے آج تیری نصبت لینے کا وعدہ کیا اللہ کا نبی نام لے کر اس کے لئے دعا فرماتا ہے تو میرے عزیز و جمعہ تیرے مبارک کا دن ہے فرشتوں کی آبد ہے اور پورا مدینہ پاکستان پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں ہمارا نام ہمارا پیغام پہنچے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہے رکھو گے داری رسال اللہ کوشش کرو گے میرے بھائی اور ایک آخری بات دیکھو بھائی ہم شیشے کے آگے کھڑے ہوتے چار چار سو رپی جا کے سنونوالوں کو دیتے ہیں ادھر مانگ نکالوگے عیسائیوں کی علامت بھائی دائی طرف نکالوگے یہودیوں کی علامت اور اوپر کی طرف بال کریں یا درمیان میں بال مانگ نکالیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کی سنت مبارک ہے دو کام کرلو جلت کی زمانت لے لو اوپر نیچے سر کے بال اوپر کی طرف اور تھوڑی کے بال نیچے کی طرف کرلو انشاءاللہ جنت انتظار میں رہے گی کریں گے انشاءاللہ میرے تو پگڑی ماز رکھی میرے تو ایسے سر پر بال نہیں ہیں میرے عزیزو سلت کی تابداری کو زندہ کرتے ہوئے اپنی دائے بائے مانگے اس کو ختم کرو اور ٹوپی کے نیچے ہاتھ ڈال کے بالوں کو سیدھا کرو تاکہ مجمع کندری حضور کی سنت زندہ ہو جائے ڈالو اپنی ٹوپی کے نیچے ہاتھ یہ سلت حضور کی زندہ ہوگی دیکھو یہ حضور کی سنت زندہ ہوگی اور ایک سلت کے زندہ کرنے پہ اللہ نے سو شہیدوں کا ثوابتہ فرما دیا اللہ تعالیٰ میرا آیا آنا خبول فرمائے ابھی سنت نہیں پڑھنی ایک تسکیل آپ حضرات کی رہ گئی پہلی تسکیل تو یہ کہ حضور کے روزے پہ جائیں گے اور جا کے اپنی تسکیل کروا کے آئیں گے ایک تسکیل رائیوڑ سے یہ چھوٹی تسکیل ہے بڑی تسکیل انشاءاللہ مدینہ شریف سے اللہ کے نبی دین کے کام کے باری تسکیل کیجئے پوری دنیا کے اندر پیغام لے کے جائے جہاں بھی جماعتیں آئی ہیں مگلہ دیش کی جماعتیں ان کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ ان کے ویزے میں آسانی فرما دے اور ہمیں بھی اللہ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے مسجد کا وار کام اللہ ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پانچ عبال میں اللہ میں جوڑ دے اللہ پاکہ میں دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدارس مساجدی خدمت کرنے والا بنائے